بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر اپنے ہاں ملازم رکھا اس کا جواب یہ ہے کہ کسان نے چغل خور کو دو شرائط پر اپنے ہاں ملازم رکھا پہلی شرط روٹی کپڑا اور مکان کی فراہمی تھی جبکہ دوسری شرط یہ تھی کہ چغل خور کو چھے ماہ بعد کسان کی چغلی کھانے کی اجازت دی جائے سوال نمبر دو چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا اس کا جواب ہے چغل خور نے کسان کی بیوی کو یہ کہہ کر بدگمان کیا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے اس نے تم سے یہ بیماری چھپائے رکھی ہے اگر یقین نہ ہو تو اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو کیونکہ کوڑی کا جسم نمکین ہوتا ہے ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اس کا جواب ہے کہ ہر چغل خور اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے دراصل اسے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اگر اس نے خود کو چغل خور تسلیم کر لیا تو کہیں کسان اور اس کے سالے اسے مار ہی نہ ڈالیں چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا اس کا جواب ہے کہ چغل خور کو اپنی بری عادت کی وجہ سے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے اور پھر اسے کہیں بھی ملازمت نہ ملی یوں چغل خور کی بری عادت کی وجہ سے نوبت فاقوں تک جا پہنچی یعنی کئی کئی دن پھر اس کو کچھ کھانے کو بھی نہ ملا اس سبق کا آخری سوال لوگ کہانی کی مختصر تعریف کیجئے تو اس کا جواب ہے کہ لوگ کہانی کسی معاشرے تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو اتا پتا نہیں ہوتا یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں ان کے ذریعے سے محبت، اثار، خلوص، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں آئیے اب سبق نام دیو مالی کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا تو اس کا جواب گیا ہے کہ نام دیو پانی کی قلت کے زمانے میں دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا جب پانی کی قلت اور بڑی تو اس نے راتوں کو بھی پانی دھو دھو کے لانا شروع کر دیا یہ پانی آدھی کیچڑ اور آدھا پانی ہوتا تھا لیکن یہی گدلہ پانی پودوں کے حق میں آبِ حیات تھا یعنی پودوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا تھا اس طرح نام دیو نے اپنے شمن کو شاداب رکھا سوال نمبر دو نام دیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا اس کا جواب ہے کہ نام دیو پودوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اس کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا کیسی ہی تنگی ترشی ہو یعنی کیسے بھی حالات ہوں یہ کام ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے سوال نمبر تین لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو کے پاس کیوں آتے تھے تو اس کا جواب ہے کہ باغ میں رہتے ہوئے نام دیو کو جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی خصوصاً بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی اور وہ بچوں کا علاج مفت کرتا تھا اسی لیے لوگ دور دور سے بچوں کے علاج کے لیے اس کے پاس آتے تھے سوال نمبر چار نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ عزیز طلابہ یہ امتحانی نکتہ نظر سے بہت اہم سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی یعنی شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا مکھیوں کا ایک غزبناک جھلڑ اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے اتنا کٹا کہ وہ بے دم ہو گیا اور آخر اسی میں جان دے دی سوال نمبر پانچ مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ عزیز طلابہ مصنف کے بقول ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے درجہ کمال تک کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں ہی انسان اچھا انسان بن سکتا ہے عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر سات چغلخور اور سبق نمبر آٹھ نام دیو مالی کے مشکی سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے اسباق کے مشکی سوالات کے جوابات پڑھیں گے تک تک کے لیے اللہ حافظ